اللہ 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 کوئی انسان چاہے کہ میں اپنی چوبیس گھنڈے کی زندگی عبادت بناوں تو اس کا سب سے بہترین اور واحد راستہ یہ ہے کہ چوبیس گھنڈے کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزار لے کسی بھی عبادت کے اندر دو چیزیں بنیادی ہیں نمبر ایک حکم خدا اور نمبر دو طریقہ مصطفی اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ لا الہ الا اللہ حکم خدا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ مصطفیٰ ہے ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اقد انامل اقد انامل کا معنی کیا ہے تسبیحات کو سنت کے مطابق انگلیوں پر شمار کرنے کا طریقہ ہم تسبیحات کرتے بھی ہیں انگلیوں پر شمار بھی کرتے ہیں اس میں ایک چیز کا خیال تو ہم رکھتے ہیں کہ تسبیحات کرتے ہیں اور دوسری چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر کیسے شمار کرتے تھے ہم اس کا خیال نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ تسبیحات شمار کرنے میں ہم ایک ثواب کما لیتے ہیں تسبیحات پڑھنے کا اور دوسرا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سنت ری کا کیا تھا اس پر عمل نہ کرنے کے وجہ سے ایک ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں تو عبادت تو کامل تب ہی بنے گی نا کہ ہم عبادت کریں اور ایسے کریں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تو آخدِ انامل کا معنی ہے انگلیوں پر تسبیحات کو شمار کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے پہلی یہ بات سمجھیں کہ آپ حضرات نے منطق میں دلالت کی چھے قسموں میں ایک قسم پڑی ہے دلالتِ غیر لفظیہ وزعیہ دلالتِ غیر لفظیہ وزعیہ لفظ نہ ہو لیکن خاص معنی کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہو اس سے خاص معنی ادا ہو ہمارے ہم منطق کی کتب میں اس کی تین مثالیں عمومًا دیتے ہیں عقود نصب اشارات اشارات تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے سادہ بتلاتے ہیں کہ جیسے ٹریفک پولیس والا چوک پہ کھڑا ہوتا ہے تو ایسے اشارہ کرتا ہے اس کا معنی کا گاڑی رک جائے ایسے اشارہ کرتا ہے اس کا معنی کا گاڑی ادھر چلی جائے اب یہ ہاتھ لفظ تو نہیں ہے لیکن ہاتھ کا جو خاص اشارہ ہے یہ لفظ نہیں ہے لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ سٹاب جب ہم ہاتھ کو یوں کریں گے تو یہ لفظ تو نہیں ہے لیکن اشارہ ہے اور اشارہ کا معنی کیا ہے کہ اب یوں جاؤ اسے کہتے ہیں دلالت غیر لفظیہ وزعیہ یہ میں صرف آل علم کے لئے ارز کر رہا ہوں عوام الناس کے ان الفاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسری مثال دیتے ہیں جی نسو جیسے بعض جگہ پہ بعض سیمٹ کی بنائے بولاگ گاڑ دی جاتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ خاص اشارہ ہوتا ہے اب جو لکھا ہے چوبیس کلومیٹر یہ تو ٹھیک ہے بس اگر لکھائی نہیں ہوتی لیکن خاص پلر بنے ہوتے ہیں یا خاص سیمٹ کی بعض چیزیں گاڑ دی جاتی ہیں یہ بتانے کے لئے کہ یہ فاصلہ یہاں سے یہاں تک ہے اور اسی طرح عقود اخدن کی جمع ہے اب اخدن کا معنی کیا ہوتا ہے انگلیوں پر شمار کرنے کا طریقہ تو اشارات اور نصفت ہم سمجھتے ہیں لیکن عقود کیا ہیں ہم عموماً طلبہ پڑھ لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ عقود کا مطلب کیا ہے اور یہ بات پوری تب ہی سمجھا سکتی ہے جب یہ پتا چلے کہ اہلِ عرب انگلیوں کے کس وضع سے کس عدد کا اشارہ کرتے تھے جب انگلیاں یوں کریں تو اسے اشارہ کیا ہے یوں کریں تو مراد کیا ہے یوں کریں تو مراد کیا ہے تو میں اس لئے گزارش کر رہا تھا کہ عربوں میں خاص طریقہ تھا ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ ملائیں یا ایک انگلی کو خاص انداز میں رکھیں تو اسے خاص عدد بنتا ہے اسے کہتے ہیں عقدِ انامل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادِ مبارک سے ترغیب بھی دی ہے اور اپنے عمل مبارک سے تعلیم بھی دی ہے نیکس طرح آپ حضور اکرم سے کہتے ہیں کہ الفاظ ضرور سمجھا کریں کہ اس مفہوم کو کہنے الفاظ سے ادا کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد مبارک سے ترغیب دی ہے اور اپنے عمل مبارک سے تعلیم بھی دی ہے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد سنیں حضرتِ یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کانت من المہاجرات صحابیہ عورت تھی ان سے منقول ایک روایت بوجود ہے جامع ترمزی ابواب الدعوات بابن فی فضل التسبیح والتحلیل والتقدیس حضرتِ یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا علیکن بی التسبیح والتحلیل والتقدیس کہ تم عورتیں سبحان اللہ بھی کہا کرو اور لا الہ الا اللہ بھی کہا کرو تسبیح و تحلیل اس کے احتمام کیا کرو جسے ہم اپنے زبان میں کہہ دیں کہ تسبیحات پڑا کرو اور سادی ارشاد فرمائے واقدنا بالانامل اور ان تسبیحات کو اپنی انگلیوں پر شمار کیا کرو کیوں فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْتَقَاتٌ قیامت کے دن انگلیوں سے اللہ بلوائیں گے انگلیوں سے پوچھا جائے گا تو جس طرح آدمی ہاتھ سے گناہ کرے تو قیامت کے دن ہاتھ بول کر کہے گا کہ مجھ سے گناہ کیا ہے اور اگر ہاتھ سے نیک عمل کرے تو قیامت کے دن ہاتھ بول کر گواہی دے گا کہ اس نے مجھ سے نیک عمل کیا ہے وَلَا تَغْفُلْنَا اس سے غافل نہ ہونا فَتُنُسَئِنَ الرَّحْمَةٌ اگر تم غافل ہوگی تو ایک بہت بڑی رحمت سے محروم کر دی جاؤ گی اب اس حدیث مبارک سے صرف اتنا ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پر تسبیحات مجھ سے گناہ